بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم یہ چیزی تفصیل سے کرنے والے ہیں واربز، مین واربز، اکزیلری واربز، لینکنگ واربز، ایکشن واربز، مارل واربز، ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو واربز اور ایکسرسائز کا جو فل ان دے بلینکز ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دی گی یا آپ کے لئے ایٹرائٹرز کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ من ہوگی اس میں ہم نے ایسی باتی کی ہے جو آپ کو بہت فائدہ دی گی تو یہ آخر تک ضرور دیکھیں گا واربز، وارڈزیویز تو ڈسکرائب این ایکشن، سٹیٹ اور آکھرنس اور فارمنگ دیمین پارٹ آف دی فریڈی کیڈ آف سنٹنس سچ از ہیر بکم احفل وارڈزیویز تو ڈسکرائب این ایکشن ایک کام کو بیان کرنی کے لئے جو الفاظ استعمال کی جاتی ہے ایک حالت یا ایک واقعی کو بیان کرنی کے لئے جو الفاظ استعمال کی جاتی ہے وہ واپس ہوتے ہیں اور یہ پریڈیکیٹ پریڈیکیٹ یہ سنٹنس کا فارٹ ہوتا ہے جس میں مین واپ ہوتا ہے سچ از ہیر بیکم احفن تو یہ کیا ہے واپس ہیں واپس کی مختلف اخصام ہوتے ہیں جیسا کہ مین واپ اس کو لگزیکل اور فرینٹسپل واپ بھی کہا جاتا ہے اس term refers to the important war in the sentence important war sentence میں جو ہوتا ہے the one that typically shows the action or state of being of the subject اور مین واپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں action یا state of being of the subject سبجک کا حالت ہمیں بتاتا ہے من وارپس کین سٹینڈ الان من وارپ اکیری بھی آ سکتے ہیں اور they can be used with a helping war اور یہ ہم auxiliary وارپ helping وارپ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں helping وارپ auxiliary وارپ کیا ہے an auxiliary وارپ helps the man وارپ and is also called a helping وارپ auxiliary وارپ یہ من وارپ کی مدد کرتا ہے یعنی معاون ہوتا ہے اور یہ اس کو helping وارپ بھی کہا جاتا ہے with auxiliary وارپ you can write some tenses and different tenses moods or wices auxiliary وارپ کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہم tense کو بدلنے کے استعمال کرتے ہیں اس طرح وائس کو بھی face you active voice کو بدلنے کے لئے ہم auxiliary وارپ استعمال کرتے ہیں be وارپ as mr was work being being یہ کیا ہے یہ to be warps ہیں it can be used as man work and helping work اس کو ہم man work کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور helping work کے طور پر بھی she is preparing dinner for us تو یہاں پھر is کیا ہے یہ helping work کے طور پر استعمال ہوا ہے she is from avataba تو یہاں پھر یہ man work ہے do works it has five different forms اس کے پانچ مختلف قسمیں ہیں do does doing dead done it can also be used as man work and helping work اس کو ہم man work کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں helping work کے طور پر بھی i do not know the truth یہاں پھر یہ کیا ہے helping work کے طور پر استعمال ہوا ہے she is dead her home work یہاں پھر man work ہے to have warps forms have has having head it can also be used as man and helping work اور یہ be man work or helping work کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں need as a semi model work because in some ways it is like a model work and in other ways like a man work need یہ کیا ہے semi model work semi model work ہے کیونکہ یہ بعض دفعہ model work کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور man work کے طور پر بھی model work یا auxiliary work کا قسم ہے we use need mostly a negative form to indicate that there is no obligation or necessity to do something اور need negative form میں استعمال ہوتا ہے یہ دکھانے کے لئے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے you need not take off your shoes یعنی آپ کو جوتی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے and it can be used as man work and helping work اور یہ man work کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور helping work کے طور پر بھی she need not hurry تو یہاں پر یہ helping work ہے he needs to come with us تو یہاں پر یہ man work ہے اور to come یہ infinitive ہے read the following sentences carefully tell whether the underlined world is man or helping work one has been done this old house has no central heating تو یہاں پر has man work ہے کیونکہ اس کے ساتھ دوسرا work نہیں ہے she was forgetting her problems تو یہاں پر یہ helping work ہے forgetting man work ہے do you have a glass of water تو یہاں پر have man work ہے کیونکہ یہاں پر دوسرا work نہیں ہے اس کے ساتھ he is not thinking about his pain یہاں پر is helping work ہے کیونکہ man work thinking کی help کرتا ہے i have had this computer for three years تو یہاں پر یہ helping work ہے کیونکہ یہ man work ہے they had done their homework تو یہاں پر done یہ man work ہے our head helping work ہے یہاں پر linking work ایک ہوتا ہے linking work اور ایک ہوتا ہے action work linking work ہوتا ہے it does not show an action یہ action کو ظاہر نہیں کرتا it is a link the subject with a word or words in the predicate that tells something about the subject linking work کا کام یہ ہوتا ہے کہ subject کو link کرتا ہے ایک لفظ یا الفاظ کے ساتھ predicate میں جو کی predicate کیا ہوتا ہے جو subject کے بارے میں کچھ بتاتا ہے it shows a relationship between the subject of the sentence and a noun or adjective being linked into it چھ she she very happy تو یہاں پر adjective ہے happy she noun ہے ان دونے کی ترمیان تعلق کون بیان کرتا ہے was تو was یہاں پر linking work ہے جہاں پر بھی ہوں گے یہ لنکنگ واب ہوں گے اور جو فائیو سنس کے تعلق رکھتے ہیں جو واب وہ بھی لنکنگ واب ہوتے ہیں یا پھر یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ کب لنکنگ واب ہوں گے یہ اوپر دے گئے ہیں جب یہ اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اس کی جگہ ہم ایم آر ایس کو لگائیں گے لگا سکتے ہیں اور یہ کوئی سنس ہمیں دیتے ہیں تو یہ لنکنگ واب ہوں گے اگر اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ایکشن واب ہوں گے جیسا کہ نیچی مثالوں میں دی گئی ہے گریو کو ہم اس کی جگہ ہم ایس بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پھر گریو لنکنگ واب ہے کیونکہ یہ ایس پر سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پھر درنکنگ یہ ایکشن ہے ایکشن واب ہے تو یہاں پھر تیسٹ کو ہم اس سے سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں تو یہ لنکنگ واب ہے یہ ایکشن واب ہے یہ ہم اس سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پھر یہ لنکنگ واب ہے تو یہاں پھر گو کیا ہے یہاں پھر یہ ایکشن واب ہے کیونکہ اس کو ہم اس سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پھر گو کیا ہے یہاں پھر گو کیا ہے یہ لنکنگ واب ہے تو یہاں پھر گو کیا ہے یہ لنکنگ واب ہے کیونکہ یہ فوٹ اور بیٹ کی درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے مارڈل وارف یہ ایکسیلی وارف یعنی ہیلفنگ وارف کا ایک قسم ہے جو کہ ہمیں دوسری وارف کا مزاج بتاتا ہے کھین کر سکتے ہیں بی ایبل ٹو جب آپ کسی چیز کو کرنے کے قابلت ہو سبسٹیوٹ پر ہم کھین استعمال کریں کھین رن فاسٹ ہو تیز دور سکتے ہیں بی پر میٹڈ ٹو جب آپ کو کسی چیز کی اجازت ہو تو ہاں پھر ہم کھین استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی شخص سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ کام کرو تو ہاں پھر ہم کھین استعمال کر سکتے ہیں یہ فاسٹ آف کھین ہے کھین کا پاسٹ کیا ہے کھین استعمال کرتے ہیں یہ پاسیبیلیٹی کو شو کرتا ہے یہ کھین استعمال کرتے ہیں میں ہو سکتا ہے ممکن ہونا یہ امکان کو ظاہر کرتا ہے جب آپ کسی سے فرمیشن مانگتے ہیں یا کسی کو فرمیشن دیتے ہیں تو ہاں پھر ہم میں استعمال کرتے ہیں جب آپ ایک وش یعنی ایک امید کو ظاہر کرتے ہیں تو ہاں پھر ہم میں استعمال کرتے ہیں میں شی ریسٹ ان پیس میں اللہ بلیس یو مائٹ یہ پاسٹ اب میں ہے میں کا پاسٹ کیا ہے مائٹ یہ اہم پرمیشن یا فرمیشن کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ مائٹ میں نے ایک پاسٹ کیا ہے یہ زیادہ فرمیشن ہے ایک امکان کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تجویز دینے ہیں جب یہ پاسٹ پرسن کی ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی آئی وی مائی وی کی ساتھ تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں فیوچر ٹنس شو کرتا ہے دس ٹائم نیکس ویک آئی شیل بھی انکاراچی ایکسپرسن آسٹرانگ ازرشن اور انٹینشن یہ ہمیں گھنپک کا ارادہ دکھاتا ہے دے شل سکسیرد جب کوئی چیز کی ہدایت آف دیتے ہیں ہدایت کمان حکم جب کوئی چیز ضرور ہیں 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 جب کوئی چیز ضرور ہوتا ہے تو ہم تو ہاں پر کیا استعمال ہوتا ہے آٹھ used to indicate something that is probable جب کوئی چیز غالبا ہونے والا ہوتا ہوں تو ہاں پر ہم آٹ استعمال کے 5 minutes آٹھ to be enough time تو اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرح پھر اندہ بلکس ویڈا موڈل واب there is more than one answer in some sentences may i borrow your rubber please yes of course you may don't touch that wire because it might be dangerous i could swim quite well when i was 5 years old sania should trick us so much if she wants to be take part in the race you don't have to cook those vegetables because they have already cooked transitive and transitive verbs transitive and transitive verbs transitive and transitive verbs we have to remember this formula subject or verb what are whom question what are whom 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 what is theback Topic transitive verbs and transitive verbs is not necessary for a direct duty what are whom اس کا جواب نہیں آتا تو یہ کیا ہے ان ٹرانزیٹیو ہونے اب یہاں پر آتے ہیں سرسائز کی طرف تو یہاں پر فالس ابجکٹ ہے یہ کیا ہے ٹرانزیٹیو ہونے ہیں تو یہاں پر تریو سٹونز یہاں پر ابجکٹ ہے اور انڈارک ابجکٹ ہے فراغ تو یہاں پر یہ ٹرانزیٹیو ہونے ہیں تو یہاں پر ابجکٹ ہے اگلی ویڈیو میں اگلی سبق کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ